مشرق وستہ میں اسرائیل کی بربریت نہیں رک پا رہی چند ماہ کے دوران حماس کے ایک اور رہنما اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں اسرائیل نے حماس کے نئے سربراہ یہیہ سنوار کو شہید کر دیا ہے یہ بے شرم بے حص اسرائیلی درندے ہم بس ٹھیک نہیں ہے آج کافی دل اداس ہے بلکل آج جس قسم کی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے پروگرام کے آغاز میں یہ خبر دیتے ہوئے دل کافی زیادہ اداس بھی ہے یہایہ السنوار جو کہ حماس کے سربراہ تھے ان کو اسرائیلی فوجیوں نے شہید کر دیا ہے ہائے ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے ماتن کرنے کو دل چاہتا ہے ہائے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوک کے نارے مارنے کے بجائے سوائے لپس سروس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے اب ماضی میں پچھلے کئی مہینوں میں جو مختلف رپورٹس اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے آئیں تھی وہ یہ تھی کہ یا یا سنوار یا تو غزہ چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں یا تو وہ ایک خاتون کے لباس میں برکہ پہن کر کسی پناہ گوزین کیمپ میں چھپے ہوئے ہیں مطلب کہ وہ آخری دم تک لڑ رہے تھے اب یا یا سنوار کی شہادت کے بعد یقیناً مسلمان جو ہیں اس جس کا بدلہ لیں گے کیونکہ مسلمان کبھی بھی نائن ساتھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور ظلم کے خلاف کھڑا ضرور ہوتا ہے تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر نمازکر دوسر جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ بھائی اسرائیل نے حماس کے ایک اور لیڈر یعنی کی یا یا سنوار کو بھی ٹھوک دیا ہے اوپر پہنچا دیا ہے بھائی اس کو لے کے اب دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ رونا جو دیس مچاتا ہے وہ ہے پاکستان جو کہ مگرمچ کے آنسو بہانے میں ماہر ہیں مطلب ان میں خود میں تو اتنی احمد نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں اسرائیل کے خلاف لیکن یہ لوگ پوری مسلم دنیا کو بھائی مسلم کنٹریز کو لانے دیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لانے دیں تم پہ تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو بھیک مانگے پاکستانیوں تم ہی کچھ کر لو تمہارے اندر اتنی اعمت نہیں ہے تم خود ہی بولتے ہو نا کہ number one فوج ہے number one isi ہے ایٹم بوم ہے ہمارے پاس تو کیا کر ہوگے اس ایٹم بوم کا کھاؤ گے اسے کھا لو مانگے دوستو چلتے ہیں اسے ویڈیو کی طرف لے گئنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے تو لائک کرنا چینل کو بھی تک آپ نے یہ سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا بس ٹھیک نہیں ہے آج کافی دل اداس ہے بلکل آج جس قسم کی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے پروگرام کے آغاز میں یہ خبر دیتے ہوئے دل کافی زیادہ اداس بھی ہے یہایہ السینوار جو کہ ہماس کے سربراہ تھے ان کو اسرائیلی فوجیوں نے شہید کر دیا ہے اور اسماعیل ہنیا کے بعد یہایہ السینوار کو ہماس کا سربراہ بنایا گیا تھا اور ابھی خبر جو تازہ ترین موصول ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہایہ السینوار اب ہم میں نہیں رہے شہید ہو چکے ہیں نہائی تفہل ہے اور بڑے دل کے ساتھ یہ آج بتانی پڑی ہے ویورز کو بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہوئے دل یقین اداس ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ انفورچنٹ بات یہ ہے کہ ہماس کے جو نئے سربراہ تھے جو اسماعیل ہنیا کی شاد کے بعد سربراہ بنے تھے ان کو رفع کے علاقے میں مباری کے دوران مشہید کرنے کا پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ تو اس طرح کی کرتے رہتے ہیں وہ تو اپنی طرف سے نعیم قاسم کو بھی مار چکے تھے لیکن یہ ہے کہ اس کی تصدیق چونکہ اسماعیل ہنیا کے بیٹے نے کر دی ہے اس لیے اب ہمارے پاس یہ ماننے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے کیسا ہو گیا ہے وہ بہت مرد کا بچہ تھا اس تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود وہ غزہ سے نہیں گیا غزہ کے اندر رہا وہ غزہ ہی میں اس نے اپنی جان دی ہے کہا بھی تھا اس نے کہ غزہ کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے جو اس نے ثابت کر دکھایا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر آج بہت شدت کے ساتھ اسلامی قیادت جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں اس کا اس پر تبرہ بھی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بے شرمی اور بے ہیائی کی خاموشی نے اسرائیل کو اتنا ظالم بنا دیا ہے کہ ایک سال اور چند مہینوں سے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے پہلے اس نے شام کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا وہ کدھ رہے ہیں آپ لوگ ویر آر یو اور آپ کو اپنے ملکوں کا اپنی قوم کا کوئی خیال نہیں ہے یہ باری صرف غزہ تک لبنان تک شام تک سیریہ تک یمن تک تو نہیں رہے گی ایران تک تو یہ پہلے ہی آنا چاہ رہی ہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے بیچ میں تو آپ کب اٹھیں گے اس خواب خرگوش کی نیند سے کب آپ کو غیرت آئے گی کب آپ کو احساس ہوگا کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس ہزار نہیں پچاس ہزار کے قریب لوگ اپنی جانوں کے نظرانے دے چکے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ بچے خواتین زخمی ہیں کب جاگے گا آپ کا ضمیر بھئی کس چیز کا آپ انظار کر رہے ہیں اگر آپ کا اس قدر دیشت زیادہ ہیں اسرائیل سے تو دن ویٹ انلی فور ای لیٹل وائل مور اٹھل بی یور ٹرن آلسو میں بہت اپنے جزبات پر قابل رکھے ہوئے ہوں میں اپنی زبان کو بھی بہت کنٹول میں رکھے ہوئے ہوں لیکن ہائے ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوک کے نارے مارنے کے بجائے سوائے لپ سروس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے میں ان سب سے زیادہ کریڈ دیتا ہوں یونیٹی نیشن کے سیکرٹی جنرل کو جو ایک تسلسل کے ساتھ غزہ کے دفاع کی باتیں کر رہا ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیوں کا ذکر کر رہا ہے تو دل میں نے شروع میں بھی کہا بہت دکھی ہے سمجھ نہیں آرہی ہے اس وقت کس طرح سے رییکٹ کر رہے اس کے اوپر لیکن یعنی یعید سلمار is not the last soldier of Hamas there is a lot more اسرائیل doesn't know there is a lot lot more and then Hezbollah and then Hoseys ابھی تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا ابھی تو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اب اتحاروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے مزائل قتم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ اندہ دند انہوں نے بارود برسایا ہے غزہ کی پٹی پر بھی اور اب وہ لبنان پر بھی وہی حرکت کر رہے ہیں تو آخر کب تک میں نے کہا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جس کو کہتے ہیں نا عط خدا کا بیر ایک ضرب الوثل ہے تو میرے خیال سے اسرائیل بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا ضرور پہنچے گا اور یہ جنگ اب پھیلے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی اسکلیشن کو کوئی نہیں روک سکتا یہ کیا روخ اختیار کرے گی تو آنے والا وقت تہہ کرے گا لیکن یہ جو بڑی بڑی توندیں لے کے جببے پہن کے اور یہ جو زبانی اقلامی نارے کرتے ہیں ان کو بھی زوب پہنچے گا میری بات یاد رکھیے گا بخیر صاحب ابھی حسن نصر اللہ کے شہادت کے بعد ابھی اس غم سے نہیں نکلے تھے ہم اب جس طرح سے آج یہ خبر محصول ہوئی کہ یحییل سنوار بھی شہید ہو گئے ہیں تو بخیر صاحب یحییل سنوار کے خدمات کی بات کریں گے دیکھیں بسیکلی ایک سولجر جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس مومنٹ کا ایک سمبل تھا جتنی بھی ریزسٹنس غزہ میں برداشت کرنی پڑی یہ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ جس نے اس ریزسٹنس کو ترتیب دیا تھا ٹرین کیا تھا یہ جو ہم سرنگوں کی بات کرتے ہیں یہ ہم جو گرویلہ وارفیر کی بات کرتے ہیں یہ جو ہم غزہ کے شہیدوں کی جو حماس کے لوگ ہیں ٹرین ان کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے پیچھے بڑا رول تھا یحییل سنوار کا اب یحییل سنوار کی شہادت کے بعد یقیناً مسلمان جو ہیں اس جس کا بدلہ لیں گے کیونکہ مسلمان کبھی بھی نائنساتی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور ظلم کے خلاف کھڑا ضرور ہوتا ہے دیکھئے وہ مسلمان بھی یا تو غزہ میں بستے ہوں گے یا لبنان میں ہوں گے یا شادیران میں ہوں گے اور تو مجھے کہیں نظر آنی رہے ہیں کیونکہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے آپ ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں جو کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں زبانی لپ سروس کے علاوہ کوئی کام کسی نے کر کے نہیں دیا کبھی اپنے بارے میں بھی بات کر لو پاکستانیوں تمہارے پاس تو لنبر ون فوج ہے لنبر ون کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی ہے تمہارے پاس ایٹم بوم ہے بھائی تم کب بات کرو گے اپنے بارے میں تم کرو نا کچھ ہے امت تو کیونکہ بھیگ تمہیں وہیں سے چاہیے نا اگر تم نے کچھ کرنے کی کوسز کری تو ساید ہو سکتا ہے ایک تھا پاکستان ہو جائے گا ساید نقصہ ہی چینج ہو جائے دنیا کا پاکستانیوں میں اتنی بھی احمد نہیں ہے اپنے گھر میں بیٹھ گئے صرف چلا سکتے ہیں بھک سکتے ہیں بھوک سکتے ہیں بس اس کے علاوہ ان کے پاس میں اور کوئی چارہ تو ہے نہیں مگر مچھ والے آنسو بہان ہیں اگر ہے احمد تو اسرائیل میں جو کچھ کیا ہے ہماس نے اس کے بارے میں بات کرو نہیں کر سکتے ہیں تم کو تو صرف ایک ہی لینس دکھائی دیتا ہے مسلم بس اور دنیا میں کیا ہو رہا اس کے بارے میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی مرے کٹے کچھ بھی ہو کوئی بھی مارے اس بارے میں بات نہیں کرو گے بھاگی دوستو آپ کا کیا کرنا ہے بھائی اپنی رائی کمنٹ پر ضرور دینا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا آپ نے ملتے کیسے نیکشت ویڈیو میں تب تک لئے جائیں جے بارت